السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ جمعین محترم ناظرین ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی نششت کا عنوان ہے خدمت خلق خدمت خلق دنیا کی ہر قوم میں ہر مذہب میں اس کا تصور پائے جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں جب کبھی انسانوں پر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے کوئی اپدہ آتی ہے تو ہر انسان دوسرے کے دوسرا انسان کی مدد کے لیے آگے آتا ہے مالی طور پہ وہ مدد کرتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج بھی اس مادہ پرس دنیا میں اے اس چیز کا تصور باقی ہے مسلمانوں میں ان چیزوں پر بہت کم توجہ ہے اور مسلمانوں سے میرے گزارش ہے کہ نیکی کے کام صرف نماز روزہ زکاة حج نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے مکمل نیکی اس کو بتایا ہے جس کو ہم آیت بیر سے سمجھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر اکسو سرہتر میں رشاد فرمایا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرق کے درورخ کر لو بلکہ نیکی وہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان ایمان لائے اللہ رب العالمین پر آخرت کے دن پر ملائکہ پر فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر اور وہ خرج کرے مال محبوب ہونے کے باوجود قرابت داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر غلاموں کی آزادی پر غلاموں کی گردنے چھڑانے پر اور نماز قائم کرے اور زکاة دے اور جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے اور جب اس کے اوپر پریشانی آئے مسیبت آئے تو ایسے وقت میں وہ سبر کرے یہی لوگ اپنے نیکی کے دعوے میں ایمانی دعوے میں سچے ہیں اور اصل میں یہی متقی لوگ ہیں اللہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آیت بھر میں نیکی کو واضح کر دیا ہے کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ خدمت قلب کا ہونا ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی زندگی جو پوری زندگی جو ہمارے لئے مشاہ لے راہ ہیں اس میں ہم کو زیادہ تر توجہ خدمت قلب کے طرف ملتی ہے ابھی نبیوت نہیں ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پاس وہ اصاف تھے جس کی وجہ سے آپ مشہور تھے پورے عرب میں کہ آپ سخی ہیں آپ مجبوروں کا بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہیں مجبوروں کا خیال رکھتے ہیں یتیموں کی بے وہاؤں کی خبرگیری کرتے ہیں اور بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ کے اندر سیوہ کا وہاؤں نبوہ سے پہلے ہی موجود تھا آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب غارہ حرامی پہلی وہی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبر آ گئے گھبرانے کے بعد وہ گھر پہ آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ زمنونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے ڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمارے لئے سبق آموز ہیں ان کو ہم سنیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا حضرت خدیجہ اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اے میرے سردار اے میرے شوہر نامدار آپ کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آپ یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں بیواؤں کا سہارہ بنتے ہیں مجبوروں کا بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہیں لوگ کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ مہمان نماز ہیں آپ سچ بولتے ہیں آپ خدمت خلق کرتے ہیں شوشلور کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے کام کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پر اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں موجود ہیں اس کے بعد نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں وہ خدمت کے جذبہ چھوڑ دیا اور نبوت ملنے کے بعد وہ سارے کام جو پہلے تھے ان میں زیادہ اور رفتار ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیت دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس منین فرالناس تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی کام آئے دوسروں کو فائدہ پہنچائے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تباہ مخلوقات اللہ رب العالمین کا کمبہ ہے تصور دیکھئے اسلام میں کتنا زبردست تصور اس کا موجود ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک بندے کو روکے گا اسے شکایت کرے گا اسے شکوا کرے گا کہ اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا میں بھونکا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا اے بندے میں برہانہ تھا میں ننگا تھا تُو نے مجھے کچھ دیا نہیں پہننے کے لئے وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین تُو بے نیاز ہے تُو ان ساری چیزوں سے پاک ہے تُو کب بھونکا تھا تُو کب پیاسا تھا تُو کب نعوذ باللہ ننگا تھا اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا یاد کرو دنیا کی وہ ایام تمہارے پاس فلا شخص آیا تھا اس کے پاس کھانے کو نہیں تھا تم نے اس کو کھانا نہیں دیا وہ میں تھا میرا بندہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمام کمبے تمام انسانیت میرا کمبہ ہے میرے اہل و ایال میں سے ہیں میرے ایال میں سے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا وہ جو پیاسا تھا وہ پیاسا نہیں تھا بلکہ میں پیاسا تھا اس کی جگہ پر وہ میرا بندہ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اسلام جیسے نعمت ادا کی ہے یقینا اس میں ہر ایک مرحلے میں جینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے شوشل ورک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے رہتے تھے ہم کو بھی آگے رہنے کی ضرورت ہے آج ماحول یہ ہو گیا ہے آج کا جو ماحول چل رہا ہے اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈال رکھا ہے مسلمانوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے اس وبا کی وجہ سے ہر ایک انسان پریشان ہے گھروں میں لوگ لاکھ ہیں لاکڈاؤن کی پوریشن چل رہی ہے ابھی نجانے کتنے لوگ تین ہزار سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں ملکہ ہندوستان میں سو لوگوں سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے تو ایسے میں دیکھئے جو لوگ دہاری مزدور تھے جو گھر سے نکلتے تھے روزانہ کھاتے تھے کماتے تھے پھر کھاتے تھے ایسے بہت سارے مجبور ایسے بہت سارے کنزور لوگ جو جن کو اللہ رب العالمین نے آزمائے رکھا تھا پہلے سے وہ آج بہت پریشان ہیں ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چنہت کریں ان لوگوں کا انتخاب کریں ان کو ڈھونڈیں اور ان تک ان کے کھانے پینے کی اشیاء پہوچائیں الحمدللہ جماعت کام کر رہی ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ضرورت بات کی ہے کہ اور درہا اس پر توجہ دی جائے نیکی کا مرحلہ صرف مسجدوں تک نہ رکھیں بلکہ ہم میدان میں اتریں اور دیکھیں کون لاچار ہے کون مجبور ہے یتیم و خبرگیری کریں ان کے پار ناشت پہنچائیں کٹ پہنچائیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ہم تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ لوگ اگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیجئے اور قابل مقبار ارباد وہ لوگ ہیں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو جو ایسی حالت میں لوگوں کا دھرم نہ دیکھ کر کے برادری نہ دیکھ کر کے ان کے نسل نہ دیکھ کر کے صرف انسانوں کی لوگ منت کر رہے ہیں قابل مقبار ارباد ہیں میں دعا کروں گا ایسے لوگوں کے ساتھ چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوب ترقیدے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اور دینے والا بنا دے تو اسلام میں تصور جو خدمن خلق کا ہے بہت جامع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خدمت خلق سے بھری پڑی تھی اور ہم اپنی زندگی میں اس بات کے خیال دکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر کھڑے اتریں بلکل اسی طریقے سے لہے صحابہ اکرام نے کیا تھا آپ کو پتا ہوگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تو وہاں سے وہ حجرت کر کے جانے لگے کہنے لگے کہ یہاں پر دشواری ہو رہی ہے تو لہذا میرا جانا بہتر ہوگا جانے ہی والے تھے کہ ایک سردار نے وہاں کا جو خورش کا سردار تھا اس نے حضرت ابو بکر کو روک لیا کہا کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ اللہ اللہ کی بندوں تم لوگوں نے زمین تنگ کر دی ہے مجھے تم لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو میں جا رہا ہوں اس زمین کو چھوڑ کر کے جو اس سردار خورش نے جو حضرت ابو بکر کے اعصاب بتایا تھے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے یہاں سے آپ تو ایسے ہیں جو یتیموں کو خیال لگتے ہیں پیماؤں کو خیال لگتے ہیں مجدونوں کا مجبوروں کا اور بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہیں آپ شوشل پر کرتے ہیں آپ خدمتیں خیال کرتے ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں دیکھئے اگر ہمارے اندر بہترین اعصاب ہوں گے یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہوگا لوگ کہیں گے کہ آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کی کردار کی آپ کی خدمت کی ہم کو ضرورت ہے انسانی کے ضرورت ہے آپ ضرورت بن جائیں لوگوں کی آپ ضرورت بن جائیں اللہ رب العالمین نے بھی کہا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر خدمت کا جذبہ اللہ رب العالمین پیدا کر دے ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پانی کھانے پینے کی اشیاء پہنچا سکیں اللہ رب العالمین اس بیماری کو جلد سے جلد یہاں سے ہمارے ملک ہندوستان سے پوری دنیا سے ہٹا لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ